ہلو سلام علیکم دوستان تویار کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کریکٹرسٹکس آف جوان سٹاک کمپنی ٹھیک ہے جوان سٹاک کمپنی یعنی کی اسی کمپنی جو کہ اونڈ بائی پبلک ہو ٹھیک ہے جس کی جو کہ انلسٹڈ ہو سٹاک ایکسینج میں اس کی شیئر جو پبلک لی اویلیبل ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کی پہلی کریکٹرسٹک جو ہے پرپیکچول لائف ٹھیک ہے پرپیکچول لائف کا مطلب کہ کنٹینیوز لائف جیسے پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ایک پارٹنر دیت ہو جاتا ہے انسین ہو جاتا ہے یا وٹسو ایور دی ریزن وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ ڈیزولڈ ہو جاتی ہے لیکویڈیٹ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا اگر کمپنی میں کوئی بھی اونر مر جائے گا تو بھی کمپنی چلے گی کیونکہ کمپنی کے اونر جو ہے وہ ون ملین سے بھی زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی بندہ جس نے بھی جس کمپنی کا سٹوک پرچس کیا ہوا ہے وہ ٹیکنکلی اس کمپنی کا اونر ہے ٹھیک ہے اب جسے اور اس کے علاوہ اگر وہ ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں تو وہ شیئرز آرام سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آہ ویدن پبلک اور کمپنی کو پورا مطلب ختم کر کے پھر سے شروع سے شروع نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے so in the accordance of law in the joint stock company every stockholder has an authority to sell its shares in the open market to anyone therefore due to change in the share of anyone will not affect the legal existence of the company in case of his stockholder insanity bankruptcy and companies won't dissolve but continue ٹھیک ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے اگر اس کا owner مر جاتا ہے یا پھر شیرہولڈر کو کہتے ہیں کافی جو ہے وہ پاکل ہو جاتا ہے شیرہولڈر تو بھی اس کے جو شیئر ہو کسی اور کے نام پر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آہ کیا کہتے ہیں کسی کے بھی نام مطلب کوئی ہو سکتا ہے کوئی اسے پرچیس کر لیا کسی کے نام ٹرانسفر ہو جائیں ٹھیک ہے so کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ آہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کمپنی جو ہے وہ بند نہیں ہوتی یا پھر سے شروع سے شروع نہیں کرنا پڑتا لیکن جبکہ اگر ہم اپنا پارٹنشپ میں دیکھیں تو اگر سوال بپیٹر انسین ہو گیا اس کی دہت ہو گئی تو پورا بزنس شروع ہو گیا یا پارٹنر میں سے کسی ایک پارٹنر کی دہت ہو گئی تو پورا بزنس شروع سے شروع ہو گا ٹھیک ہے پھر جاتا ہے ہمارے سپریٹ انٹیٹی کمپنی ہز اس اون انٹیٹی فریو آف کنسرنس سپریٹ انٹیٹی ہوتی ہے سپریٹ انٹیٹی ہوتی ہے سپریٹ انٹیٹی یعنی کمپنی بھی ایک طرح سے ایک انسان سمجھ لیں اس کو بھی آپ کو بالکل ایک ایکل رائٹ لکت hamین بھی متعمد انسان مارنا تو اس جس کسی ایک ایک ورائٹ لکتہ جسander ایکی طرح آ مشانی بھی میں انسان مرد Ochڈد کمپنی کتیٹ کنٹری سپر کبھر لکتا ہے دنیای یہ بھی میں ایک ویسے لازے تر tragic 오늘intshirts بھی اس کے ل practitioners دیسیشن پر اگران نہیں لے رہے ہوتے ہیں خالی اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں سی او یا بورڈ ڈائریکٹرز کو ٹھیک ہے اور وہ جو ایک سپریٹ لیگل انٹیٹی ہے ٹھیک ہے کوئی مطلب کسی مطلب وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں کوئی مطلب ہولی سولی اس پر جو ہے دیسیشن پر اگران نہیں لے رہا ہوتا ہے ہولی سولی مطلب وہ نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے اپنا حق نہیں جمع رہا ہوتا ہے پہ پر ہے پہ پھر انہی دا کنڈیسچن بیرجسٹرر دوسری نوٹ کنڈیسٹرے ہیں نہیں ہے وہ رہنزھ سے آپ کو��ی رہنز سے رہتا کر کنگibal hero تو تاکہ وہ کو لیگلی اپنا کام کر سکتی ہے پھر آتا ہے امپلوئیز of a company there are two kinds of employees there are two kinds of employees working in a company and running it first one is the board of directors which are being elected by elected and other one are subordinate staff of the director they might provide them benefit in the in the form of bonds cars bangalows etc ٹکی اب دو طرح کے امپلوئیز ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں board of directors جو کہ سارے ڈیسیشن میکنگ اگرہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں سٹاف جو کہ وہاں پہ فیزیکلی کام کر رہا ہوتا ہے یا تو پھر وہ جو ہے وہ کمپیٹر کے طور پر امینٹلی وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے امینٹلی یعنی کہ اپنے دماغ استعمال کرتے ہوئے ہے جساں کاؤنٹنٹ ہوگیرہ ہو گئے یہ سب اپنے دماغ کا امپلوئی استعمال کرتے ہیں کام کرنے کے لئے مارکیٹرز ہو گئے سپلائر چین ہو گئے لوجسٹکس ہو گئے کافی دپارٹمنٹ بغیرہ ہوتے ہیں کمپنی کے اندر تمام دپارٹمنٹ اپنا اپنا فنکشن پورا کر رہے ہوتے ہیں اور board of directors کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں اس کمپنی نے کونسی دائریکشن لینی ہے پھر آتا ہے ہمارا created by law جوئنسٹر کمپنی is created by law an artificial person therefore it can enter into contract in its own name کمپنی کا اپنا خود کا نیم ہوتا ہے جب بینک اکان بھی کھولتے ہیں کمپنی کا تو بھی وہ بھی کمپنی کے نام پر ہی کھولتا ہے بہلے پھر signature CEO یا board of directors کی چاہیے ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے thank you very much for watching this video have a great day and Allah Hafiz